شکیل مدنی جی جناب آپ یقین ممتظر ہوں گے میراج کی پروگرام کے ہم کہا رہ گئے برکر مہیاں موجود تھا ہائی صاحب پہنچ چکے ہیں ہائی صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہائی صاحب کیسے ہیں خیریہ صاحب ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماہ مبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے چھتیس سال کی شگر ہے لیکن سارے روزے اللہ رکھو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور لمبی عمر دے اور زیادہ آپ کو صحت دے اور توفیق دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا چلیں گفتگو کم سمیٹھتے ہوئے کیونکہ وقت بہت زیادہ بھی ہو گیا ہو تو مجھے اس وقت تے نہیں اپ ڈیٹنگ میں چاہنا چاہوں گا ماشاءاللہ اچھا چیئر میں نے فاؤنڈر ہے اس کے ماشاءاللہ ایک کے ایسا خوبصے سا کام سالوں سے چلا آ رہا ہے جب آپ کا فلایر میں چلاتا ہوں جب آپ کے نام کے ساتھ کے آج حج صاحب نے آنا میرے تو لوگوں کے بے پرہم ایسے جانے شروع جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملے کہتے ہیں حج صاحب کو بلا رہا ہے حج صاحب تو یہ حج صاحب تو یہ تو پوری جتنے سے کہتے ہیں سارے چٹھے کھل جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ اس وقت علمصبہ بیل فر جو اپنی اپگریڈنگ اپگریڈنگ کیا تھوڑی سی کہ لوگوں تک وقت کے کمیں ایک ساتھ گفتوں کو ہمارے پوری ہو سکتے ہیں ہاں ظاہرے وقت کی جائش کو بچانا ہے پہلے تو میں تمام سامعین کو آپ کے توسط سے سلام اور ان کے بے شمار دعائیں آپ سب کے لئے دعائیں کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ اس وقت علمصبہ کو بنے وے اب چالیس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ 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 الحمدللہ نئی اپگریڈنگ یہ ہے کہ بہت کم سوشل ویر فیر تنظیمیں جو ہیں وہ دینٹل فری کلینکس لگاتی ہیں یہ برکر کیوں کہ مہنگا علاج مہنگا علاج ہے ہم نے یہ پورے سن میں پورے بولتستان میں پورے پنجاب میں پورے کیپی میں اور پورے اے جے کے آزاد جمہو کشمیر میں فری میڈیکل کیمپ جو ہیں وہ لگائے ہیں اور لوگوں کو نے بڑا ویلکم کیا ماشاءاللہ کہ اس کا تو ہمارے پاس علاج کوئی نہیں تھا تھا بہت مہنگا مہنگے علاج ہیں تو ہمارے اللہ نے ہمیں توفیق دی ماشاءاللہ کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور رحمت اللہ اس کے علاوہ کراچی میں بھی یہ سلسلہ کیمپنگ کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈینٹل کلینکس کھول دی ہیں ماشاءاللہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اب یہ حال یہ میں اللہ کے ایک بندے نے گزری میں جگہ دی تو وہ اس کا افضلتہ بھی ہوا پاکستان کے سابق نیول چیف ایڈمیلر شاہد کریم اللہ جو سعودی عرب پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس میں تابن بھی کیا اور شریک بھی ہوئے اور افتتہ بھی انہوں نے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح یہ ایک بالکل نئی چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے یتیم بچوں کے لیے مائی ہوم علی مصفہ صرف بچوں کا تھا جی ہم آپ نے بتایا تھا اللہ سے باپا پھر ہم لوگ آ کر کہتے رہے کہ بچیاں کہاں جائیں لہذا بچوں کے لیے پھر اللہ نے توفیق دی میٹنگ کی مشورہ کیا تو اب تین منزلیں تین چھتیں چاہ چکی ہیں چھتیں چڑھنے والے اب یہ رمضان سے پہلے وہ پورشن مکمل ہو کر شروع ہو جائے گا بچوں کا ہوگا تو وہاں کوئی مرد نہیں جا سکے گا صرف خواتیر ہی جائیں گی وہ ہی ان کی دیکھ بال کریں گی وہ ہی کھانے پینے کا انتظام کریں گی اور وہی ان کے علاج معالجے کے لیے جو جائے گا وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر دیکھ جائے گی تاکہ ہم جو ایتیاد چاہتے ہیں وہ ایتیاد ہو سکے اور یہ اللہ کے کرم ہے پچھلے ہمارے نشیس میں اور اس میں یہ ہوا ہمارے ایک انگلینڈ کے مفتی جمشید سعیدی صاحب نے یہاں اونگی سے آگے یعنی مانسیرہ صاحب آگے اوگی ہے اور اوگی سے آگے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر تمام اتراف کے چھوٹے بڑے دیہاتوں کے لیے ایک ہسپیٹل بنیا تھا بنا تو انہوں نے جوش و خروش سے لیا لوگوں نے تعاون بھی کیا پھر ان کا مجھے فون آیا کہ آج صاحب ہم نے بنا لیا ہے لیکن ہم جانتے نہیں تھے کام کیسے ہوگا کیسے ہوگا لہذا اس کا کوئی سلوشیں نکل سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں انہوں نے آ جائیں ملاقات ہوئی انہوں نے سارا وزیت کرایا اور انہوں نے م او یو میمور آف میمور آف اڈسٹینڈنگ ہمارے سے سائن سائن کیا اب وہ ہسپیٹل المصطفیٰ کے نام پر ہو گیا ہے ہم اس کو چلانے کی حت المغدوب بھرپور کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اکان سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ گریڈنگ ہو چکے ماشاءاللہ اور یہ ساری کوشش ہیں یقیناً آپ کی آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کی ماشاءاللہ قائدت تو آپ ہی کیا جب کہتے ہیں قائد اتنا محنت کرنے والا ہارٹ ورکر ہوگا تو پھر اس کے ورکر کیسے کام نہیں کریں گے یہ تو بہت ضروری چیز قائد اچھا ہوگا تو پھر ٹیم اچھی ہوگی اور ماشاءاللہ آپ تو سالوں سے چلے آ رہے اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کو ماشاءاللہ جو آپ کے ٹیم کے روب ملے میں جو آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یقین آپ کی محبت میں بکل آپ کی طرح سالے اللہ ان کو اور توفیق دے آمین 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 اچھا وہ جو سسرہ آپ کا تھا وہ کٹے بھی ہون کا ایک سسرہ ماشاءاللہ جو چلا آرہ سالوں سے وہ اب کہاں کہاں تک مچا ہوا بھی پاکستان بھر میں المشتفہ نے باستہ ہزار سے زائد ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا آپریشن کر لیا ہے ماشاءاللہ باستہ ہزار سے زائد باستہ ہزار سے زائد اچھا اگر ان کے صرف ہونٹ کٹا وہ ہو تو ستر ہزار میں آپریشن ہو جاتا ہے جو مفت ہوتا ہے ہماری طرف سے مفت ہے لیکن ڈونر ہمیں آکر ڈونیشن دے دیتی پھر اس کے بعد اگر اس کی ناک پر بھی کچھ کٹ ہے اور اگر اس کے دانس میں بھی کچھ کٹ ہے ایسی پیدائش ہی ہے اس کے اندر ڈیفیکٹ تو یہ دو سا دو لاک سوا دو لاک پر ایک آپریشن ہوتا ہے کسٹ آتی ہے لیکن ہوتا فری ہے لوگ روتے ہیں بچے کو لے کر آتے ہیں اور جب مکمل یہ آپریشن ہو جاتا ہے اور ایک دو چار دن میں چند مہینوں میں اس کا تمام ٹانکیں وہاں کے بھی نکرانے بند ہو جاتے ہیں تو دعا دیتے میں جاتے ہیں آنسوں ان کے آنکھوں ہوتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ کام نبی کے نام پر المصطفیٰ کے نام پر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے واقعی بہت بڑی بات ہے اور حقیقت ہے کہ المصطفیٰ ویلفر سوسائٹی ماشاءاللہ اس کی چیئرمن ہے اور وہ ٹیم المصطفیٰ کے نام صاحب دیکھیں پھر نام اتنا مبارک نام جب ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اس کی برکتیں بھی تو ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اور زیادہ پھر جب اس کے محبوب کا نام جڑا ہو کسی چیز کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تو اور اس سے برکت اور زیادہ توفیق دیتا ہے اور زیادہ حمد بھی دیتا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی حنیف تییف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمن المصطفیٰ ویلفر سوسائٹی ماشاءاللہ اور مائے مبارک میں خاص طور پر ایک جذبہ ہمارے انتہائی جذبہ اترتی ہے کہ جذبہ جاگتے ہیں مائے مبارک اور زیادہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے کام کریں اچھے جگہ اپنا پیسہ لگا دیں کچھ ہاتھ میں کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیئے تو کوشش کریں تو ایسے بہت سارے سسسے ہوتے ہیں اور ایسے بہت سارے سسسروں میں لوگ بہت سارے لوگ مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی صحیح بندہ نہیں ملتا کہ جہاں ہم اپنا صحیح جو پیسہ جو دینا چاہ رہے ہیں اللہ کی رامے کوئی زکاة ہے خیرات ہے کچھ جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں دے کس کو دے تو ایسے بہت سارے لوگ تو یقیناً بہت سارے لوگ جانتی ہوں گے کہ خاص طور پر ایک ایسا ادارہ ہے خاص طور پر ایسا ادارہ ہے ایسے بہت سارے ہیں مگر سب اپنی امیجے کا کام کر رہے ہیں مگر اگر تھوڑا سا ہائی لیٹ کے ساتھ سے دیکھا جائے تھوڑا سا ورکنگ کے ساتھ دیکھا جائے جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی لوگ بتا رہے ہوتی لوگ دیکھ رہے ہوتی اور میں تو خود جا کے میں خود بھی دیکھ چکا ہوں اس میں اللہ شکر میں خود بھی دیکھ چکا ہوں میں اس بات کی گواہی تو میں بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ کوئی حاضر نازی جان کر کہ یہاں اگر آپ کو دیکھے ہیں دیتے ہیں تو وہ یقینا یقینا وہ اللہ کی راہ میں اور جائے جگہ خرچ ہوتا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے صاحب موجود آج صاحب آج صاحب اس کے ساتھ صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا صاحب یہ علمصوہ کی حوالے سے علمصوہ مرشاللہ چالیس سال پہلے بنی تھی اور چالیس سال سے مرشاللہ چلتی آ رہی ہے تو آپ کا سیلاب کے جس سے میں بھی آپ کا بڑا کام رہا میں نے دیکھا تھا کہ مرشاللہ آپ کی ٹھیک بوری مختل پورے انٹیریر میں لگی رہی آپ کی پھر زلزلے لگا جب ہوا تھا تو زلزلے میں بھی تو آپ کو بھی آپ مرشاللہ گئے آپ خود بسارہ کرتے رہے تو یہ سارے سلسلوں کے لیے جب یہ خدا نہ حرصہ ایسے کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو پھر کیسے اس کو کیسے انڈریسٹینڈ کرتے ہیں کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں کس طرح آپ کی ٹیم پوری پاکستان میں تمام جگہ آپ کے ادارے موجود ہیں برانچز موجود ہیں کس طرح مینج کرتے ہیں اس کو سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے کراچی میں بیٹھ کر ہماری کراچی اور ٹیم مثال کے طور پر یہ دو ادار بائیش میں آئے تھا تو پورے سندھ میں گئی اچھا پورے سندھ میں جانے کے بعد ضرورت پہنسوس ہوئی کہ دیرہ غازی خان میں راجن پور میں جائیں تو وہاں بھی گئی تھی ہماری جو لاہور کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں سے آگئی لاہور سے راجن پور میں دیرہ غازی خان میں ہماری فیصل آباد کی ٹیم بھی سالوں سامان کے ساتھ اس علاقے میں پہنچ گئی ہماری جو آزاد جمہو کشویر کی ٹیم تھی وہ صوبہ سرد میں بھی گئی یعنی کی پی میں کی پی کے میں بھی گئی اور وہ یہاں ان علاقوں میں آ کر کے انہوں نے سب خود اپنی نگرانی میں اپنی توجہ کے ساتھ کام کیا تو اصل میں اگر راؤنڈ ایک لاؤگ راؤنڈ ایئر کام ہو تو ورکر منٹلی ریڈی ہوتا ہے کہ ہر قسم کی ایسی ہنگامی حالت میں وہ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری پاکستان میں کوئی تیس سالہ پرانہ ساتھی ہے کوئی پینتیس سالہ کوئی چانیس سالہ ماشاءاللہ تو سب ایک بھروسہ اعتماد کی فضا میں کام کرتے ہیں تو اللہ نے یہ بڑا کرم کیا کہ اللہ یہ کام ان سے لے رہا ہے ہماری ٹیم اے جے کیسے پشاور بھی گئی چار سدہ بھی گئی پشاور کی ٹیم خود بھی مختلف علاقوں میں جا جا کر انہوں نے کام کیا ضرورت کو ہم اپنے اپنے فون پر وہ اپنے علاقے سے بتاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ کراچی سے جائے گی ٹیم لاہور سے جائے گی فیصلہ بات سے جائے گی اے جے کیسے جائے گی کہاں سے جائے گی یہ ہم خود منیج کر کے ان کو کوڈینٹ کر کے بتا دیتے ہیں تو الحمدللہ ان میں سے بہت سے علاقوں میں ہمیں لوگوں کو بنا کر گھر کے دینے گھر دینے کا بھی شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کیونکہ بچارہ وہ تو سب ٹوٹ گئے تھے سب دکھر گیا تھا سب کچھ سکتا اور گورمنٹس کو بھی بہت عرصے سے وعدہ ہو رہا ہے عملین میدان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ یقین ہے ان دنوں میں مجھے کیونکہ بہت پتا ہے خبریں ملتی رہی خورم آپ کا خورم جو ہے خورم کاسمی ماشاءاللہ اسے خبریں ملتی رہی کیونکہ اس کو بہت ایک دفعہ بلایا تھا لازشت جب اس درمیان میں کام چلنا ہے ماشاءاللہ یہ پوری پاکستان میں آپ کی یہ ورکنگ چل لے اس میں کیا لوگوں سے آپ کیا آپ توقعت آپ کی کیا لوگوں سے وابستہ ہیں کیا آپ سوچتے لوگوں کے بارے میں کہ کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے یا ابھی کون سی کمی ہے جو ہونی چاہیے جو لوگوں کرنی چاہیے ایسی کیا آپ میں کچھ دراصل میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ علم مستویٰ آئیے کورنگی برانچ چلے جائیے شاہ فیصل چلے جائیے ملیر چاہیے جائیے اورنگی چاہیے سمجھے گا چاہیے اور آپ کو جو وہاں ضرورت محسوس ہو کہ مسال کے طور پر یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں شہزادے یہ کھاتے پی رکیا ہیں ہم ان کو وزید کراتے ہیں وہ جا کر ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد خود وہ آ کر کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کمی کمی پوری کمی کمی ہونے نہیں دیتا اور بات تو یہ ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے سبان اللہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ نام ہی ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ بلکل بلکل میں نے اس کے لئے بلکل ہمارے ساتھ اجازت سونے شفیق ہمارے ساتھ کہتی ہے سلام والے سلام کیسے ہیں آپ اللہ شکر ہم چھیک تھا اللہ شکر اور آئی سب بلکل ابھی جب آپ کا فلائٹ چلا تو میں یہ ساتھ ساتھ مجھے میسیج آیا تارک سابر خان کا ملیر سے سابر سابر ملیر جو ہے جانتا ہوں ہمارے سابر بلکل ماشاءاللہ تو میں نے کہا بھائی ہمارے سابر تھوڑی سی محبت مجھ سے بھی کرتے ہیں اللہ خوشک اور میں نے کہا ہمارے سابر مجھ سے بہت کہہ رہے بہت اچھا بہت اچھا ہم نے بلائیا بہت اچھا کیونکہ وہ سابر بھائی ماشاءاللہ بڑے سینئر بڑے ہمارے پرانے ماشاءاللہ میرے کزن آج اس کے ساتھ سابر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ کہ آپ کے آئی آنکھوں کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا سرسلہ رہا ہے تو ابھی درمیان میں کچھ لوگوں کے میں پاس جب میں پروگرام نائٹ پر کر رہا لوگوں کال آتی ہیں تو کچھ لوگوں میں نے بتائی بھی کچھ لوگوں کہا بھی تھا آنکھوں کے حوالے سے تو آنکھوں کے حوالے سے اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں کیا فری اپ کاؤسٹ ہوتی ہیں یا اس میں کبھی کچھ جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ لینس کے پیسے دے دیں آپریشن ہم فری کر رہے آپ لینس دے دیں آپ یہ دے دیں وہ دے دیں آدام کر رہے تو آداب کر رہے یہ بھی کیا تو ایسا تھوڑا سا لوگوں بتائیں تاکہ لوگوں کو انگارینس سریں مل جائے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اللہ کو اس کا عجر دے گا آمین دیکھئے جو آدمی ایفورڈ کر سکتا ہے اس کا ہم یہی کہتے ہیں وہ تو ایفورڈ کر لیں کچھ خرچ برداشت کرنے میں ہمارے ساتھ دے جو ایفورڈ نہیں کر سکتا مسئل یہ ہے کہ دو لاکھ بیس ہزار آنکھوں کے سفید موتی ہے کہ فری آپریشن پورے پاکستان میں ہم کر چکے ہیں دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ بیس ہزار اور گاؤں دے ہاتھ میں جہاں کوئی آنکھوں کا سپیلش ڈاکٹر نہیں ہے کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے ہماری ٹیم سال و سامان کے ساتھ جاتی ہے اور اب تک الحمدللہ دو لاکھ بیس ہزار کر چکے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسٹیمنٹ بنانے کے بعد ابھی بینہ دو بینہ اور گزرا ہے تو یہ ہم اس کا ہمارا سلوگن یہ ہے روشنی سب کے لئے تاکہ وہ اب دیکھیں جو بوڑی عورت اور بوڑا مرد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم آپ ہمارا یہ آئی کا آپریشن کر دیں تو اس سے پہلے موتیہ کی اس کو نظر نہیں آتا جب وہ موتیہ کا آپریشن کرا لیتے ہیں تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ان کے سامنے قرآن شریف کھول کے رکھ دیتے ہیں سبان اللہ اب وہ قرآن شریف کھولتے ہیں تو بہت چھمبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کل تک نظر نہیں آ رہا تھا اب تو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور دونوں آنس آنکھوں سے ان کے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں سبان اللہ اور وہ علیہ مصطفیٰ کے لئے دعا کرتے ہیں اور ظاہر ہم دعا کرتے ہیں ان معاویدین کے لئے کہ جن معاویدین کے تعامل سے یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ 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 تو یہ کراچی میں اچھے کراچی میں آپ کا جو ہے مین تو آپ کا گوچھر ایبال مین آپ کا ہے اس کے علاوہ کام شاہ فیصل میں شاہ فیصل میں ہے بلدیہ ٹاؤن میں ہے اور اسے طرح اورنگی ٹاؤن میں ہے اور پھر وہ کوئی ادھر چلے جاتا ہے تو بھی کارچ شہر سے کوارڈینیٹ ہو جاتا ہے سینئر ڈاکٹر سے بہت پور رہنمائی بھی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ کام اس کے علاوہ میں بہت اور ہر کروں کہ تھیلسیمیہ کی جو پیشنٹ ہے ہمارے لیے ان کے یہ بلد ٹرانسفویجن فری ہے ماشاءاللہ میں چھے یونیورسٹیوں کی سینڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں تو اس لیے ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان محصر پاکستان جب آئے تھے کراچی متعدد مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف ملائے مجھے بلائے بھی تو میں گیا بھی تو انہوں نے ایک مرتبہ آ کر کہا کہ آج صاحب یہ بلڈ جو آپ کا بلڈ بینک ہے نا یہ ذرا تھا پرانہ ہو گیا ہے کیا بات ہے اب اس کی ضرورت ہے کہ آپ لیٹسٹ کریں صحیح بات تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم نے لیٹسٹ کرنے کے لیے فریزیبلیٹی بنا کر کہا ہمارے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ یہ بیس پچیس لاکھ میں ہو جائے گا لیکن جب فریزیبلیٹی بنائی تو پتہ چلا اس وقت کے یعنی آج کے نہیں اس وقت کے ایک کرول پر خرچ ہو اس وقت کے ایک کرول تو الحمدللہ اے صاحب خیر کو میں نے فون کیا کہ آپ پانچ بھائی ہیں میں چاہ پر آنا چاہتا ہم چلے گئے دو چار آدمی اور ان کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقضیر خان کی رائے ہے تو ان کا فیسیبلیٹی ریپورٹ ہمیں دیں ہم نے دی پانچوں نے یکے با دی گرے مطالعہ کر لیا پہلے دکھے لوگ تھے اور ان کا حساب یہ ہمارے ذمہ ہو گیا سبان اللہ الحمدلہ بلیڈ بینک جو ہے آپ کا رینویٹ ہو جائے گا سبان اللہ اور پوری دنیا میں اب فیلسی میں ختم ہوتا جا رہا ہے اگر ہماری حکومت شادی سے پہلے جو ہونے والا شوہر ہے وہ اور ہونے والی بیوی جو ہے ان دونوں کا ٹیسٹ ہو جائے کہ ان کی پوزیشن تھیلسیمین کے بارے میں کیا ہے اگر دونوں مائنر تھیلسیمین ہیں تو جو اولاد پیدا ہوگی غالب امکان یہ ہے کہ وہ میجر تھیلسیمین ہوگی اور وہ پندرہ سترہ سال بھی انتقال کر جائے گی تو اولاد پیدا ہو اور تھوڑے عرصے میں انتقال ہو جائے تو جب ان کو بلڈ ٹرانسفویشن ہوتا ہے تو شوہر تو ظاہر کام کاج پہ جاتا ہے بیوی ان کے برابر میں کرسی و گھڑ کے چار گھنٹے روتی رہتی ہے بچے کو ہم ٹوفی خلونے چوکلیٹ یہ دیتے رہتے ہیں وہ بیزی ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ اس طرح میں دعائیں ملتی ہیں حکومت سے میری درخواست یہ ہے ہم آپ کو اس سلسلے میں شادی سے پہلے کہ ٹیسٹ کے معاملے میں ہر طرح کی مدد دینے کے تیار ہیں آپ آگے بہیں آپ دیکھئیں کہ مصر میں ختم ہو گیا تھے لیسی سب کو ختم ہو گیا سعودی عرب میں بھی نہیں ہے اور بھی جگہوں پر نہیں ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اندوریشیا میں نہیں ہے کوئیٹ میں نہیں ہے سعودی عرب میں نہیں ہے ایران میں نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کام کو کر سکیں اچھا پولیو بھی تک سب جگہ ختم ہو گیا ہمارے ابھی تک یہ بھی پولیو کا بھی سسرہ دیکھیں صرف دو مونٹ میں پولیو رہ گیا پولیو کے خاتمے کے لیے جو عالمی تنظیمیں ہیں جیسے WHO یونیسیف ہے اور اسی طرح سے روٹری کلب انٹرنیشنل ہے انہوں نے میٹنگ کی کہ پولیو تو ختم نہیں ہو رہا ہر سال ہزاروں لوگ معذور ہو رہے ہیں تو آپ کو اسے میٹنگ کی کہ کوئی ایسا آدمی بلاؤ کوئی ایسے آدمی سے رابطہ کرو جو عالم بھی محسوس ہوتا ہو جو سوشل ورکر بھی ہو جو انگریزیوں بھی گفتگو کر سکتا ہو اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ کر کے دو نام لکھے پہلے میرے پاس آئے مجھے کہا آپ اس کے چیئرمن اعزازی چیئرمن اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اس کی کوئی گاڑی نہیں ہے بس آپ اعزازی چیئرمن بنیں تاکہ آپ فتوہ دینے والوں کو روکیں تو حلم دلالہ فتوہ بند ہو گئے ہیں دیکھیں پہلے ہزاروں سال کے ہوتے تھے صحیح بات ہے پھر سیکھو ہونے لگے اور سیکھو کے بعد اب درجنوں درجنوں اب ایک دو چار پانچ کیسز مل رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مبارک رات ہے مبارک سما ہے پندروی تاریخ ہے آج یوم مدادت امام حسن ہے یا اللہ امام حسن کے تفیل اس پولیا کے مکمل خاتمے کے لیے ہماری کوششوں کو بلوے کارلا آمین 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 آج صاحب اس کے ساتھ پس وقت پر اختدام کو ہو گیا بڑا اچھا لگا انشاءاللہ زندگی بخیر پھر نتوہ وقت نکال کے اسے رمضان میں دیکھیں ایک دفعہ آپ کو اور پکستان زندگی بخیر